نمشکر آدھ آپ دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیوز ریلائنس ایک ایکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ نبی کی شان میں غستاخی کرنے والی نپر شرمہ کے سمرتن میں پوسٹ کرنے کو لے کر کے اب ایک اور بھاری بوال شروع ہو گیا ہے جانکاری یہ ہے کہ نپر شرمہ کے سمرتن میں پوسٹ لکھنے پر ایک بی جے پی نیتا کے خلاپ جو ہے فی آر درج کر دی گئی ہے کس طرح سے اس کو لے کر کے بڑی خبر آگے آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ بیہار کے اندر بی جے پی انڈی اے میں بھائنگ کر پھوٹ کی خبر سامنے آ رہی ہے یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ جیڈیو کے ساتھ بی جے پی نے بڑا کھیلا کر دیا ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اتر پردیش کے بریلی میں ایک بار پھر سے دو سمدائیوں کے بیچ بھائنگ کر پتھر باجی کی خبر سامنے آ رہی ہے یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ ایک چکن بریانی کی دکان کو لے کر کے دو سمدائی کو لوگ آپس میں بھیڑے ہیں کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو اترپردیس کے آگرہ کے راجشور مندر میں مسلم سمدائے کو پوجہ سامگری کی دکان لگانے کو لے کر کے نیا بیوات کھڑا ہو گیا ہے یہاں پر ہندو سنگٹنوں نے مسلم دکانداروں پر بین لگانے کی مانگ کرتے ہوئے بڑا اعلان کیا ہے کیا ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو لخنو کے اندر لولو مول میں نماز پڑھنے کا ویڈیو وارل ہونے کے بعد ہندو مہا سباہ کا بہت بڑا اعلان اب اس پر بھی نیا بیوات کھڑا ہو گیا کس طرح سے اس پر بھی جانکاری دیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ ناغرکتہ سنسودھان قانون رد کرنے کو لے کر کے راشت پتی پت کے امیدوار یشونت سنہا کا بہت بڑا اعلان کیا اعلان ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ کانگریز پارٹی پورے دیش میں ایک بڑا آندولن کرنے جا رہی ہے کس طرح سے کس معاملے پر اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو موڈی راج میں دیش کے ایک سو تیس کروڑ سے زیادہ لوگوں کو لگا جبارجست جھٹکا کس طرح سے اس پر بھی جانکاری دیں گے اسے پہلے چھوٹی سرکوست کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پسکر لیجائے بات کرتے ہیں پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ نبی کی شان میں غستاخی کرنے کو لے کر نوپر شرمہ کے خلاف مسلم سمدائے کے لوگ سڑکوں پر آئے اور نوپر شرمہ کی گربتاری کی مانگ کی فیلال نوپر شرمہ تو ابھی تک گربتار نہیں ہوئی ہے لیکن نوپر شرمہ کے سمرتن میں پوشٹ کرنے کو لے کر کے ایک بی جے پی نیتا کو ناب دیا گیا ہے آپ اس خبر کو دیکھئے نیشنل ٹیلی ویجن پر نوپر شرمہ دوارہ پیغمبر محمد کو لے کر کے کی گئی ٹپڑی کا معاملہ آپ بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے نوپر شرمہ کے پکش اور وپکش میں لگاتار بیان سامنے آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ رائے بریلی میں بھی کچھ ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جانکاری کے مطابق بتا جا رہا ہے کہ نوپر شرمہ کے پکش اور وپکش میں جس طرح سے پوشٹ ہو رہی ہیں وہ اس پر لگاتار کاروئی بھی چل رہی ہے رائے بریلی میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ سامنے آ جہاں پور وہ بھاجپا نیتا کو نوپر شرمہ کے سمرتن میں سوشل میڈیا پر پوشٹ لکھنا مہنگا پڑ گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ نوپر شرمہ کے سمرتن میں رائے بریلی کے بھاجپا نیتا نے ایک پوشٹ لکھا تھا جس کے بعد رائے بریلی پولیس نے بھاجپا نیتا کے خلاب ایک سو ترپن اے اور آئی ٹی ایکٹ کی دھارہ چھاچھٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے وہیں پولیس کے اس ایکشن سے ترہ ترہ کی چرچائیں بھی شروع ہو گئی ہیں بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو یہاں پر آ رہی ہے بیہار سے جہاں پر بی جے پی اور جڈیو کے بیچ بھاری بگاوت کے خبر ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بیہار کے مکہ منتری نتش کمار کے کافی سنکھیاں میں نیتا واکار کرتا بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں بھاگلپور میں جڈیو کے ساتھ بی جے پی نے بڑا کھیلا کر دیا ہے جڈیو کے پارٹی کے لگ بگ دوستو ایک سے زیادہ نیتاؤں کو بی جے پی نے توڑ کر کے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا ہے حالانکہ جڈیو کار کرتاؤں نے اس لیے انہوں نے جو ہے یہ قدم اٹھایا ہے سب ہی نے ایک سور میں کہا کہ دیش کو بھاچپا اور نریندر موڈی کی آوشکتہ ہے اسی لیے ہم نے بی جے پی کو جوائن کیا اور جڈیو کو چھوڑا ہے یعنی کہ جس جو ہے امید سے جڈیو اور نتش کمار نے بی جے پی کا دامن تھام کر کے تگڑم باجی سے سرکار بیہار کی بنائی تھی اس پر اب بی جے پی نے پانی فیر دیا ہے اور بی جے پی نے جڈیو کے ساتھ یہ کھیلا کرنا شروع کر دیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر آری بریلی سے جہاں پر چیکن کی دکان کو لے کر کے بھاری بوال پتھر باجی کی خبر سامنے آ رہی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں اتر پردیس کے بریلی میں گروار کو چیکن بریانی کی دکان کو لے کر دو سمدائی کے لوگ آپ نے سامنے آ گئے ہیں معاملہ برتا دیکھ پولیس نے سترکتہ دکھائی اور عالی ادھکاری ترند موقع پر پہنچ گئے اور کسی طرح کی ہنسہ ہونے سے پہلے ہی روک لیا جانکاری کے مطابق بریلی کے پریم نگر میں ایچ ڈی ایف سی بینک کے سامنے چیکن کی دکان تھی کسی نے پرشاسن کو شکایت کر دی کی چیکن کی دکان کے باہر چبوترے کا تکرمن کیا گیا ہے شکایت ملنے کے بعد نگر نگم کی ٹیم چبوترہ توڑنے پہنچ گئی نگر نگم ٹیم کے جانے کے بعد دو سمدائی کے لوگ آپ نے سامنے آگئے اور اس کے بعد خوب پتھر باجی ہوئی ہے حالانکہ اس معاملے پر جو ہے سماج بادی پائرٹی نے بی جے پی کے لوگوں پر عاروپ لگایا ہے کہ بی جے پی کے لوگوں نے ہر جگہ لوگوں کے خلاف جو ہے ایک طرح کی الگ گھرنا اور ایک طرح الگ محول بنانے کی کوشش کی ہے اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج بریلی میں بھی اس طرح کا محول دیکھنے کو مل رہا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر یہاں پر آگرہ سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر مندر کے اندر مسلم سمدائی کے لوگوں کی دکانوں کو لگانے پر پابندی پر نویان بوال شروع کر دیا گیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو دیس میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے کبھی لنچنگ تو کبھی ہجاب کو لے کر کے انہیں مدہ بنایا جا رہا ہے اب ان کا بحثکار روزگار کو لے کر کے بھی کیا جانے لگا ہے دراصل آگرہ کے چرچت راجشور مندر میں شرامڑی ملے لگنے والے ہیں جہاں کمیٹی نے مندر کے آس پاس مسلموں کے پرساد بیچنے پر روک لگا دی ہے اتنا ہی نہیں ہندو آدھی سنگٹنوں نے اعلان کیا ہے کہ ساون میں مندروں کے پاس شراب اور میٹ کی دکانے نہیں کھلنے دی جائیں گی گروہار سے ساون کا مہینہ شروع ہو رہا اسی کو لے کر کے اب مسلم سمودائے کا بائیکوڈ بھی شروع ہو گیا ہے اور یہ ہندو سنگٹن لگاتار اپنا تانڈوں یہاں پر مچائے ہوئے ہیں بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر یہاں پر آرہی دوستو لخنوں کے لولو مول میں نماز پڑھنے کو لے کر کے نیا ویواد کھڑا ہو گیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو ہندو مہا سبھا نے اس مول کے اندر ہنمان چالیسہ پارٹ کرنے کی پرمیشن مانگ لی ہے حالانکہ لولو مول کی طرف سے یہ ساپ کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی دھارمک یعنی کی چیزوں کی ایکٹیوٹی کی یہاں اس مول کے اندر پرمیشن نہیں دی جائے گی بات کریں گے اگلی بڑی خبر دوستو آرہی ہے راشت پتی پد کے امیدوار یشوند سنہ کا ناغرکتہ سن سودھن قانون کے خلاب بہت بڑا اعلان آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو جانکاری کے مطابق ویپکش کے راشت پتی پد کے امیدوار یشوند سنہ نے بودوار کو کہا ہے کہ اگر وہ راشت پتی پد سے نرواچیت ہوتے ہیں اور وہ اگر راشت پتی بنتے ہیں تو یا سنشت کریں گے کہ ناغرکتہ سنشودھن قانون دیش میں نہ لاغو ہو سنہ نے اسم کے سنسلوں اور ویدھائکوں کے ساتھ باچیت کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر آری دوستو کانگریز پارٹی پورے دیش میں اب دیش ویعاپی پر درشن کرنے جا رہی ہے سونیا گاندھی کو ایڈی سمن کے خلاب اکیس جولائی کو دیش ویعاپی پر درشن کرنے کے لیے کانگریز پارٹی نے بڑا قدم اٹھایا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر آری دوستو مودی راجمدیش کے ایک ستیس کرون لوگوں کو جبرجست جھٹکا ایک ڈالر کے مقابلے روپے کی قیمت اب لگاتار گرتی جا رہی ہے ایک ڈالر کے مقابلے روپے اب اسی روپے تک پہنچ گیا یعنی کی اسی روپے کے مقابلے ایک ڈالر کی قیمت ہو گئی ہے یہ دیش میں پہلی بار ہوا ہے جب ڈالر جو ہے روپے کے مقابلے اسی کے عریب قریب پہنچ گیا ہے آپ کی اپنی اس پر دوستو کیا رہا ہے نیچے کومنٹ جیکشن میں اس پر دوستو ضرور لکھئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں